اس لئے میرے پیارو سابڑا والو بیان سننا الگ بات ہوتی ہے سمجھنا الگ بات ہوتی ہے میں نے پہلی بات آپ کو بتائی تھی اللہ سے ڈر نہ بولو لا الہ دوسری بات میں نے بتائی مصطفیٰ کا دامن اور تیسری بات بتاتا ہوں وعدہ کرو پڑھیں گے ناماز بولو پڑھیں گے انشاءاللہ میں مسجد میں پڑھ لینا اللہ نے سب طاقت تو دیئے مسجد میں پڑھ لینا چلو کبھی بہت بیزی ہو گیا میں نہیں بولتا کہ کام نہیں رہتا کبھی تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا بھئے گھر میں پڑھ لینا اپنی دکان میں پڑھ لینا بھئے نماز پڑھ لے کسی بھی حال میں نماز پڑھ لے میرے پیارو سابڑا والو اللہ کی قسم کھا کر کہتا اللہ نے نماز کو معاف آپ سب میرے کو بولو اللہ نے نماز معاف کیا اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھو اب کوئی بیچارہ ہوتا ہے کہتا اللہ پاؤں بہت دکھتا ہے میرا پاؤں فیکچر ہو گیا میں کھڑے ہو کے کیسے پڑھوں گا اللہ نے کہا چھوڑ دے نماز کیا کہا بیٹھ کے پڑ اس کیسے پڑھو کوئی کہتا میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا میں تو ہسپیٹل میں ہوں اور میرے کو ڈاکٹر نے لٹا دیا ہے میرے کو بوٹل چڑھ رہی ہے اور میں تو بہت بیمار ہوں اللہ نے کہا لیٹے لیٹے پڑھو یہ نہیں کہا کہ ماں فکر کر پڑھو نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھو نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتا تو لیٹنے والا کہتا میں رکو کیسا کروں گا میں رکو کیسا کروں گا لیٹا ہوا آدمی سجدہ کیسا کروں گا اللہ کہتا نا آنکھوں کے اشارے سے رکو بھی کر لینا آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا لیکن میں نماز کو ماف نہیں کروں گا بولو اللہ نے کہا میں نماز کو ماف نہیں کروں گا کھڑے پڑھنا بیٹھے پڑھنا لیٹے پڑھنا آنکھوں سے اشارہ کر کے رکو کرنا آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کرنا لیکن اللہ کہتا میں نے ماف پورا مجمع بولو اللہ نے نماز کو ماف کیا اچھا ماف کیا آپ لوگ نام بولے ہو لیکن دو جگہ اللہ نے ماف کیا کونسی جگہ اگر چھوٹا بچہ ہو بولو ماف اگر چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھے تو کوئی گناہ ہوگا میں نے بولو نہ کوئی گناہ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا بچہ سات سال کا ہو جائے مروسی بیا نکم بسلا اذا بلگو سبا ہمارے نبی فرما دے سات سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ تو بچہ دیکھو دو جگہ اللہ نے ماف کر دیا نماز بچہ بولو ماف بولو نمبر دو کوئی پاگل ہو پاگل جس کا دماغ ہی نہیں چلتا کہیں بھی کپڑا پہنا نہیں پہنا کئی راستے پہ چلاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے پاگل ہو کوئی دیکھا ہوگا اللہ حفاظت فرمائے تو پاگل پر بھی نماز بولو پاگل پر بھی نماز تو کتنی جگہ ماف ہو گئی ایک بچہ اور نمبر دو اب جو لوگ یہاں فجل نہیں پڑتے بچے تو ہے نہیں سیدھی بات ہے بھائی میں کئی کو بولو آپ خود ہی سوچیں کہ اللہ نے ماف کیا اور جو نہیں پڑتا یا تو بچہ ہوگا یا پاگل ہوگا بچے تو ہی نہیں ماشاءاللہ سب بڑے بڑے گئے اس لئے میرے پیارو دنیا والا ہم کو پاگل کہے ہم کو اچھا نہیں لگتا اوپر والا روزہ نہ پاگل کہتا ہوگا اس لئے میرے پیارو تیسری بات کے لئے کون کون تیار ہے پکا وعدہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ننے پورا مجمع پورا مجمع ساتھ میں بولے بولو نماز پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ کافی دیر ہو گئی ساتھ میں بولو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اب ایک آخری بات اس پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ اور یہ آخری بات میں اس لئے بول رہا ہوں بہت سارے جوان بیٹھے سنیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ میں صرف ایک بات بولنے کے لئے آیا ہوں بہت وقت نہیں لوں گا دس منٹ صرف یہ بولنے کے لئے آیا ہوں آپ کلمہ پڑھتے ہو بولو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھو گے بولو انشاءاللہ روزہ بھی رکھو گے رمضان میں انشاءاللہ ایک گناہ اے میرے پیارو ایک گناہ ایسا ہے جو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا اے سن لو سابڑا والے سب سن لو وہ گناہ کونسا ہے اگر میری اور آپ کی ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا اس لئے میں تمام سے کہوں گا اپنے ماں سے معافی مانگ لو بھائی اپنے اببہ سے معافی مانگ لو بہت سارے جوان بیٹھے اے میرے کو معلوم نہیں یہ کیسے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے ماں کو ڈاٹتا ہے ماں کو دھکا مرتا ہے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے ماں کو کبھی کبھی کہتا ماں تیرا گھر نے اپنے گھر چلی جا کیا ہے میرے دوستوں نہیں سج بتاؤ یہ ہمارا ایمان ہے وہ ہماری ماں جس نے نو مہینے تک ہم کو پیٹھ میں رکھا وہ ہماری ماں جس نے کتنی درد کے ساتھ ہمیں جنا وہ ماں جس نے دو سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر ہم کو رکھا وہ ماں کہ ہم کتنی بھی غلطی کرتے تھے وہ بیچاری ہم کو نیلاتی دھولاتی پیشانی پہ بوسا دیتی آج میرے دوستوں ہماری زبان پر ایک بات ہے کہ میری ماں سو گئی رات کو دس بجے دروازہ بند کر کے سو گئی میرے دوستوں وہ سوتی نہیں ہیں راتوں کو بلک بلک کے روتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اللہ چھے چھے بچوں کو بڑا کر دیا اچھے بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے میرے پیارو ایک بات کا میرے کو جواب دے دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے یہاں پہ آپ جاتے ہوں گے مسجد میں بولو جاتے ہوں گے نا مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہوں گے تو ٹائم لگا ہوتا ہے گھڑی لگی ہوتی ہے بھائی جیسا آڑ بجے تو عشاء کی نماز کڑی ہوگی ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی بولو نے ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی عشاء کا وقت وہ سارے صحابہ آکے بیٹھ گئے جب ہمارے نبی آتے تھے آ کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے میرے دوستوں میں آپ کو بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی عشاء کی نماز پڑھانے آئے بولو عشاء کی نماز پڑھانے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی کی عمر پچاس سے زیادہ ہو گئی پچاس سے زیادہ ہمارے نبی نماز پڑھانے آئے اب سارے صحابہ کھڑے ہونے لگے کہ چلو عشاء کی نماز ہوگی ہمارے نبی آ کر بیٹھ گئے اب سارے صحابہ بھی بہت دیر تک ہمارے نبی روتے رہے روتے رہے وہ تو حضرت ابو بکر قریب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ رو رہے سب لوگ انتظار کر رہے عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے اور میرے نبی آپ رو رہے کیا ہوا کیا ہمارے نبی نے جملہ فرمایا اذکر امی مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے کیا فرمایا مجھے میری حالانکہ ہمارے نبی کی عمر تھی چھ سال بولو کتنی عمر تب ہمارے نبی کی والدہ بی بی آمینہ ایک سفر میں جا رہے تھے ایک سفر میں جا رہے تھے بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی چھ سال اور اسی وقت بی بی آمینہ ہمارے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو معلوم ہوگا میں نے پھر بتایا ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی جب انتقال ہو گیا اور آپ کو جب دفن کرنے لگے تو ایک عورت ساتھ میں تھی جن کا نام ام ایمن بولو کیا نام امہ انہوں نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا دفن ہو گئی ماں دفن ہو گئی ہاتھ پکڑا معلوم ہے آپ کو ہمارے نبی نے ہاتھ چھوڑا دیا اور بھاگتے بھاگتے گئے اور اپنی امی کی قبر کو جا کے پکڑ لیا کہا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا امی میں تم کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا میرے دوستو وہ چھ سال کے عمر آج ہمارے نبی کے عمر پچاس سال سے اوپر ہو گئی ہے آپ نبی بن گئے ہیں سارے نبیوں کے امام بن گئے ہیں اللہ نے سب کو آپ کا خلام بنا دیا ہے وہ نبی عشاء کی نماز پڑھانے سے پہلے کہتے بولو مجھے کون یاد آ رہی ہے اور پھر کیا کامالو لائت امی حیاء کاش میری ماں زندہ ہوتی ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اب میں نماز کے لیے آتا میں نماز کے لیے آتا اور میری ماں کی آواز آتی محمد میری ماں کی پھر آواز آتی محمد اللہ کی قسم میں نماز بات میں پڑھاتا پہلے ماں کی جا کے خدمت کر لیتا میرے پیاروں وہ نبی پچاس سال کی عمر کے بعد کہتے مجھے میری ماں یاد آتی ہے ہمارے ماں ہوتے ہوئے بھی ہم کو یاد لی آتی ہے ہمارے ماں زندہ ہے کتنے لوگ ماں کو مارتے ہیں صحیح میں کتنے لوگ ماں کو ماں کی گالی دیتے ہیں کتنے لوگ ماں کو کہتے ہیں ماں تُو نے کیا کیا اللہ اکبر اللہ کی قسم اگر ماں کے ہاتھ اٹھ گئے نہ ایک بار بدعا کر دی اللہ کہتا یہ ماں کی بدعا آئی گی میرے اور یہ ماں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا اس لئے میرے پیاروں یہ بہت سارے بچے بھی بیٹھے ہیں جوان بھی بیٹھے ہیں ایک کام کرو کرو گے انشاءاللہ میں بھی کروں گا آپ بھی کرو گے نہیں انشاءاللہ جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ جاؤ کبھی جاؤ بلکہ روز جاؤ ماں کے پاس جتنا موبائل پہ بیزی رہتے ہو نا چھوڑو ماں کے پاس جاؤ دیکھو ماں ہستی ہے نا کبھی بھائی ماں بھی تو مڑ میں آتی ہے نا دھیرے سے ماں کے پاس جاؤ ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو کہو ماں میں تیرا بیٹا ماں لیکن سب بیٹوں میں سب سے خراب بیٹا میں ماں میرے کو ماف کر دے نا پیار سے بولو روتے روتے بولو ماں میرے کو ماف کر دے میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اب ماں کو کہو ماں تجھے معلوم ہے میرے گھر کا کیا حال ہے ماں میری بیوی میرے بچے تو سب کو جانتی ماں میں تیری خدمت نہیں کر سکتا ماں ماں میرے کو ماف کر دے ماں کی زبان سے نکلے گا جا بیٹا میں نے ماف کر دیا ہمارے نبی فرماتے اللہ آسمان پر کہتا ہے فرشتو وہ زمین پر ماں نے بیٹے کو ماف کر دیا گوا رہو میں نے بھی میرے بندے کو ماف کر دیا اس لئے یہ جو جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف سننا نہیں ہے آج سے اس پہ عمل کرنا کون کون تیار ہے تو میں بات ختم کروں بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ کیونکہ مجھے اللہ کا ذکر بھی کرانا کریں گے نہیں انشاءاللہ ہمیں نبی پر درود بھی پڑھنا پڑھیں گے انشاءاللہ اور دعا بھی کریں گے نہیں انشاءاللہ لیکن پھر ایک مرتبہ پہلے بتاؤ لا الہ دریں گے تو کس سے اللہ سے نمبر دو یہ موبائل موبائل نہیں چھوڑنے کا ہے موبائل تو رکھنے کا ہے کائکو توڑیں گے پھوڑیں گے بھائی موبائل تیس ہزار کا چالیس ہزار کا اس میں قرآن کی آیتیں لے کر آؤ علماء کے بیان لے کر آؤ تقریر لے کر آؤ نظم لے کر آؤ نات لے کر آؤ اچھی اچھی جوگرافی ہیشری میتھمیٹکس جو دنیا کے علم ہے وہ اس میں لوڈ کر دو تاکہ ہمارے پر دین کا علم بھی ہو ہمارے پر دنیا کا بھی علم ہو بولو کرو گے نا انشاءاللہ لیکن یہ کونسی گیم بتائی تھی بھول گیا بولو کون کون ہاتھ اوپر کرو نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ بلکہ کوئی بھی گیم موبائل پر نہیں کھیلیں گے کوئی بھی لڑکی کو نچانے کا کام بولو پکا وادن ہے انشاءاللہ بولو لا الہ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نمبر تین نماز کا دامن اور نمبر چار کون کون تیارے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ بولو مانگیں گے نا پیار محبت سے مانگ لیں ہم نیچے نہیں ہوں گے ہماری ناک نہیں کٹے گی اللہ بہت عزتوں سے مالا مال کر دے گا میں اب تمام کا جتنے سابڑا میں آئے ہیں ما شاءاللہ آپ کا انتظام جو دیکھا اور میری طبعے ٹھیک نہیں پھر بھی اب دعوت قبول کر لی تھی تو میں آ گیا اب یہاں سے پھر واپس لمبا سفر کرنا ہے آپ سب دعا کریں اللہ سفر کو آسان فرمائے لیکن میں چار امانت آپ کو دیکھے جا رہا ہوں یاد رہے گی نا امانت آئندہ آئندہ آؤ نا آؤ کے نا آؤ کے نہیں آؤ آئندہ تو یہ چار باتیں یاد رکھو گے لا الہ مصطفیٰ کا دامن نماز کا دامن اور ماں باپ کی خدمت بس اللہ آپ کو اور جن لوگوں نے مجھے دعوت بھی خاص کر کے یہاں کے علماء میں جب آ رہا تھا تو مفتی عظمت اللہ صاحب یہاں بیان کر رہے تھے اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے جتنے علماء کرام نے یہاں بیان کیا بلکہ اللہ تمام علماء یہاں ہمارے مہانا سہراب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہمارے مختار بھائی ہمارے اشرف البھائی ہمارے مہانا عثمان صاحب اور آج کے دعوت دینے والے یہ پوری ایک کمپنی ہے کیا نام ہے کمپنی کا نیو ڈائیمنڈ کلب والے اور مجھے بہت اچھا لگا میرے پیارو جس طرح آپ نے یہ بوکے دیا یہ گلدستہ دیا اور آپ نے جس طریقے سے پیار محبت سے یہاں لے کر آئے واقعیتاً آپ میرے سے محبت کرتے ہو میں بھی آپ سے کلکتہ والوں بہت محبت کرتا آپ کو نہیں معلوم ہوگا جب سے کلکتہ پہلی مرتبہ آیا یہ معانا سہراب صاحب کی دعوت پر پہلی مرتبہ جب کلکتہ آیا اس کے بعد سے لے کہ آج تک جب بھی کبھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھتا ہے میں سب کے لئے دعا کرتا یہ جتنے کلکتہ میں سر رہے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے سب کو تندرستی عطا فرما دے میں آپ کے لئے دعا کرتا آپ میرے لئے دعا کرو گے نہیں انشاءاللہ اور میرے پیارو بہت اچھی انداز میں آپ لائے کھلایا پلایا سب کا پورے نیو ڈائمنڈ کلب کا پورا دل و جان سے میں شکریہ آدھا کرتا کیونکہ ہوتا یہ کہ ایک آدمی آکے ملاقت کرتا ایک پھل دستہ دے کے جاتا ایک شال اڑا کے جاتا باقی محنت کرنے والا تو پورا سابڑا گاؤں ہوتا ہے سارے ذمہ دار ہوتے کتنی ماں کا حصہ کتنی بہنوں کا حصہ کتنی بیٹیوں کا حصہ میں سب کا سب کا شکریہ آدھا کرتا اور شکریہ آدھا کرنے کے ساتھ میں سب کو ایک مرتبہ سلام کرتا ہوں آج سب میرے سلام کا جواب دے دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یغفر اللہ لنا و لکم آئندہ پھر کبھی ملاقت کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ بات ختم نہیں ہوئی سب گردن جھکائیں گے اور ایک ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں گے کریں گے انشاءاللہ سب لوگ گردن جھکا دیں آنکھیں بند لیکن آواز بن نہیں ہونا چاہیے بلند آواز سے سب اللہ کا ذکر کریں گے